نئی ایڈوکیشن پالیسی کے خلاف احتجاج کر رہے طلبہ پر بینگلور پولیس نے لاتھی چارج کیا ہے اس دوران پولیس کا غصہ اتنا خطرنات تھا کہ تالیبات کو بھی نہیں بخشا گیا کیمپس فرنٹ آف انڈیا کے طلبہ اسیمبلی جانا چاہتے تھے لیکن راجتھانی کے محسور بینک سرکل پر پولیس نے جم کر لاتھیاں بھانجی حالات تب خراب ہو گئے جب دفعہ 144 کے باوجود طلبہ احتجاج کرنے کی ضد پر اڑے رہے پولیس نے انہیں حراست میں لینے کی کوشش کے دوران حالات اور بخابو ہو گئے طلبہ کا کہنا ہے کہ نئی ایڈوکیشن پالیسی کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس موقع پر مرکزی حکومت پر نشانہ ساتھتے ہوئے طلبہ نے کہا کہ بغیر رائے مشورے کے ان پر یہ پالیسی تھوپی جا رہی ہے جو انہیں بالکل منظور نہیں ہے حکومت کے خلاف طلبہ کے احتجاج شروع ہونے کے موقع پر ہمارے نمائندے شاہد قاضی نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور طلبہ سے بھی باتچیت کی مینگلرو میں کیمپس فرنٹ آف انڈیا کے سٹوڈنٹ کے جانب سے ایم ای پی یعنی نیشنل ایڈکیشن پالیسی کے خلاف جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں بڑے تعداد میں سٹوڈنٹ جمع ہوئے ہیں سٹوڈنٹ کا مطالبہ ہے کہ ایم ای پی یعنی نیشنل ایڈکیشن پالیسی جو بنائی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی جو تعلیمی لیاقت ہے اسے نقصان پہنچانے والی ہے اور خاص کر کے انہیں سٹوڈنٹ کے ساتھ بات نہیں کیا گیا سٹوڈنٹ کو یہ نہیں پوچھا گیا کہ نیشنل ایڈکیشن پالیسی کے تعلق سے ان کے کیا خیالات ہیں اور اسے اس پالیسی کو لایا نہیں بلکہ تھوپا گیا ہے اس لیے میں لگاتار کیمپس فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے احتجاج ہو رہا ہے آج کیمپس فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے ایک مارچ طورز ویدان صدا کیا جا رہا ہے یہ اوورال مقصد کیا ہے بھولے تو نیشنل ایڈکیشن پالیسی نیشنل ایڈکیشن پالیسیس ٹوٹیلی انڈیموکریٹی وہی بکہ یہ اسمبلی کے اندر چرچہ نہیں کیا گیا پارلیمنٹ کے اندر چرچہ نہیں کیا گیا نہ کوئی سٹیٹ گورمنٹ کی رائی لی گئی نہ کسی بھی اسمبلی کے اندر کچھ بھی ایک چرچہ کیے بغیر اس کو جانب شروڈنٹ کے اوپر انڈیا کے اوپر تھوپا جا رہا ہے اور آج کرنا ڈاگہ کے اندر ہم ہی فرسٹ ہیں کر کر بول کر گکٹر رشوت ناران جو ہے نا ایک ثابت کر کر اپنے آپ کو بڑھا جاتا تو ہوئے اوورال انڈیا کے سامنے کرنا ڈاگہ میں ہم فرسٹ لگو کریں گے بول کر تھوپا جا رہا ہے ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے بینا کوئی سٹوڈینٹ آرگنیشن کے رائی لے تے ہوئے کسی بھی سٹوڈینٹ آرگنیشن کو کنسل نہیں کیا گیا نہ کئی پروفیسر کو کنسل کیا گیا نہ کوئی کوئی یونیورسیٹی کے ایک مشہور لوگوں کو صرف جو ان کے سپورٹ میں ہے ویسے پروفیسر کی چندرائے دیتے ہوئے اس کی ایک رائی لیتے ہوئے ہم سٹوڈینٹ کی رائی لے کر ہیں کر کر بول کر ایمپلیمنٹ کرنے کے انہوں ایک سازش میں زبردستی کر لے کر ہیں سکولرشپ کو کیا بھی نہیں ہے اور گرلز کو سپیشلی دیکھیں بولے تو بہت سارے ڈروپ ڈروپ اوٹس ہوتی جیسے کہ فائر سکول سا ہی بولے تو یہ کالیج بناتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے گرلز ٹراول نہیں کرتے تو گرلز کی ایڈوکیشن کم ہو جاتے ہیں پہلے دیکھیں بولے تو گرلز کو ایڈوکیشن فیل میں کم ہی ہمارے تو اب یہ ایڈوکیشن پولیسی آنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے گرلز ڈروپ اوٹ ہوتے تو اس وجہ سے ہمیں ایمپ کو نہیں ایکسپٹ کر رہے اور کہاں بھی اس کے بارے میں چرچو کرے بغیر انہوں ایمپ کو ایمپلیمنٹ کر رہے تو اس وجہ سے آج ہمیں ہمارے گورنمنٹ ویدھان سوزا مارچ کر رہے ہیں تو نیو ایڈوکیشن پولیسی کو لے کر سٹوڈنٹس کافی ناراض دکھائی دے رہے ہیں اور اس بیچ پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا ہے بڑی تعدات میں یہاں تالیبات بھی نظر آئیں اور جم کر لاتھی چارج دیکھنے کو ملا اور اس خبر پر زیادہ جانکاری لیں گے ہمارے نمائندے شاہد قاضی سے جو کی ہمارے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں شاہد قاضی آخر کیوں سٹوڈنٹس اتنا ناراض ہیں نیو ایڈوکیشن پولیسی کو لے کر کیا کچھ وجہ بتا رہے ہیں جی مابیہ دیکھئے سٹوڈنٹ کیمپس آف انڈیا کے جانب سے یہ پروٹسٹ کیا گیا تھا انہوں نے باقعدہ اجازت لی تھی اور یہ پروٹسٹ جو ہے کافی بڑی تعداد میں اس پروٹسٹ میں سٹوڈنٹ جمع ہو گئے تھے اور ان کا جو مطالبہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ نیو ایڈوکیشن پولیسی کے لیے سٹوڈنٹ کے ساتھ تبادلہ خیال نہیں کیا گیا ہے بہت سارے ایسے خامیہ اس پولیسی میں ہیں جس سے انہیں اعتراض ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پولیسی زبردستی لاغو کی جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس میں سٹوڈنٹ کے لیے دکتیں آ سکتی ہیں آنے والے دنوں میں اور خاص کر کے اس میں بہت سارے ایسے زبانوں کو نظرانداز بھی کیا گیا ہے اردو کی اگر بات کریں تو اس میں اردو کو بھی نظرانداز کیا گیا ہے بہت ساری انہوں نے لسٹ جو ہے اس میں انہوں نے بنائی ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے چونکہ کرناٹک میں یہ پولیسی کو لاغو کیا جارہا ہے ہندوستان میں یہ پہلی مرتبہ کرناٹک میں لاغو ہونے جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں کے جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں اشوت نارائم انہوں نے کوئی تبادلہ خیال سٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں کیا چند لوگوں کے ساتھ مختصر لوگوں کے ساتھ انہوں نے بات چیف کی اور اسے سٹوڈنٹ کا نام دے کر اس پولیسی کو تھوپنے کا کام کر رہے ہیں ان کا مطالبہ تھا کہ اس پولیسی کے لیے مزید دسکشن کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں جو خامیہ ہیں اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اسی وجہ سے ان کے لگاتار اس پر احتجاج ہو رہے تھے آج چونکہ ویدان سودا میں سیشن بھی چل رہا ہے اس سیشن تک پہنچنے کے لیے انہوں نے شہر کے مارتز اسپطال سے لے کر ویدان سودا تک پہنچنے کی انہوں نے ایک جلوس کی شکل میں پہنچنے کی راستے میں پولیس نے انہیں روکا اور جب وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ناٹی چارج ہوئی لاتی چارج زیادہ خطرناک ہوئی جسے کئی بچوں کو اس میں چوٹے لگی ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح ہی لاتی چارج نہیں ہونی چاہیی تھی پہلا سٹپ ہوتا ہے کہ پانی سے انہیں روکا جائے لیکن پولیس نے ڈائریکٹ لاتی چارج کا حکم دے دیا جس سے کئی بچوں کو زخمی ہونا پڑا ہے چونکہ ایک ایڈیوکیشن کا ماملہ ہے تعلیمی پولیسی کا ماملہ ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اسے سنجیدگی اور سوفٹ اینگل سے لیا جائے تاکہ سٹوڈنٹ کو تمام سٹوڈنٹ کو اس پر سنجیدگی سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملے اور جو دکت ہیں اس پولیسی میں ہیں اسے سمجھانے کا موقع ملے تو کیا شاہد خاضی کچھ سٹوڈنٹس کو گرفتار بھی کیا گیا ہے کوئی گرفتاری بھی ہوئی ہے اس پورے ماملے میں دیکھیں جب بیدان سودا جانے کی کوشش کی گئی تو پولیس کی طرف سے بسیں بلائی گئی تھی اور اس بسوں میں کافی بچوں کو سٹوڈنٹس کو اس میں بٹھایا گیا ہے اور انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے تو ابھی کچھ ہی دیر میں ہو سکتا ہے کہ سٹوڈنٹ کو ریلیز بھی کر دیں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں سٹوڈنٹ سے زائر سے بات ہے یہ پرکریہ ہوتی ہے اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بسیں پولیس اپنے پولیس انتظام کرتی ہے اسی طرح سے لاتی چارج کے وجہ سے تھوڑی سی دکت سٹوڈنٹس کو بھی کافی چوٹ لے گی سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ پولیس کی یہ غلط غلط کیا پولیس نہیں اور اس پر وہ کمیشنر پولیس کو انہوں نے کیس کرنے کا بھی بیان دیا ہے سٹوڈنٹ ارگانیزیشن کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پولیس پر وہ کانونی کاروائی کریں گے کیونکہ ان کا جو پروٹیسٹ تھا وہ پیسپول پروٹیسٹ تھا اور وہ ویدان سوڈا جا کر اپنا میمورینڈا میں کہتے جاز درست کرنا چاہتے تھے انہیں جو ہے روکا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایڈیوکیشن پولیسی صرف کرنٹک میں سب سے پہلے لاغو ہونے جا رہی ہے تو یہاں کے سٹوڈنٹس کے ساتھ تبادلہ خیال ہونا چاہیے تھا اس میں جو خامیہ ہیں اس کو دور کرنے کے لیے وہ چاہ رہے تھے اور ان کی جو ناراضگی ہے وہ یہاں کے ایڈیوکیشن منسٹر اشرت نارائن سے ہے اشرت نارائن نے ان سٹوڈنٹس کے ساتھ بات نہیں کیا یہ تمام جو سٹوڈنٹ ہیں فیلحال بتا جا رہا ہے انہیں کچھ سٹوڈنٹس کو چوٹے لگی ہیں اور چونکہ اگدم سے بھگدر بھی مچی ہے اس سے بھی کئی لوگوں کو زخمی ہونا پڑا ہے تو ٹھیک ہے شاہد خاضی بہت بہت شکریہ یہ تمام اہم جانکاری ہماری درشکوں تک پہنچانے کے لیے